گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین آمین ہم شکر بزارد ہیں گناہ نے ایک پر پر ہم یہ موقع بخش ہے آپ اس کی حضوری میں آئیں ہر موسکی کلام سے پہلے آمین سب پہ جواز پہنچ لیں موسیقی سو پیچھتے سندگی جواز پہنچ لیں کھلے تھا موسیقی پہنچ لیں گے اور جو پیغامتہ جو پہنچ لیں گے یادن کی پا جانا یاد ہے آپ کو ہالیلویہ آپ نے ساتھ والے سکیں خدا مدار جاپوڑا موسیقی تو یہ سواتین باب جب ہی ہم نے صحیح کیا یہ ہمیں جب نے پڑا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کردم کو پاہتا سیں اور اس چیپٹر سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں ایک بیٹر ہے اور ہم اگین اگین ایسی فیز میں سے گزرتے ہیں جب جارڈنز ہماری زندگیوں میں آتے ہیں تو ان کو ہمیں کراس کرنے کی سو اس پورے چیپٹر میں تین بنیادی باتیں ہم دیکھتے ہیں اور پہلا جو حصہ ہم ہم نے اس طرح کیا ہے اور آج ہم جو اس کے واقعی دوری سے ہم اس طرح کریں گے سو اس پیسج میں اس چیپٹر میں ہمیں تین باتیں نظر آتی ہیں اور وہ چوتھے چیپٹر میں ہم ہیں جس میں اگلی دے بستہ بھی کہیں گے تو آج ہم فوکس کریں گے چودویں آئی سے نیکر ستارویں آئی سے there is a miracle from God بنی اسرائیل کے سامنے ایک یردن ہے اور خداوں کی مدد کرے گا کہ وہ اس یردن میں سے پاک گزے گا and in a very similar way خدا ہماری مدد کرے گا کہ ہم اپنی زندگیوں کی جو یردن ہیں وہ پاک گزے گا آئی ام بوا کریں خدا من تیرا کلام ناصل ہو آئی پاک کرو اس جگہ کا چار جو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خدا کا کلام ہمارے لیے فیششن ہیں ہماری توقعات پوری نہ ہوں تیری توقعات ہم سے پوری نہ ہوں اور ہم زندگی میں وہ بنیں اور کریں جو تم چاہتے ہیں آئی پاک کرو ہماری مدد کرو یسو مسیح کے نام میں تو ہم فوکس کریں گے چوتویں آیت سے دیکھ کرو ستانوی آئیت تک سو پہلی بات جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں جس کو ہم نے لاس ٹائم بھی کنسیڈر کیا کہ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل اپنے پرامیس لینڈ میں داخل ہوں بادوں میں داخل ہوں ان کے سامنے ایک پرابلم تھی اور وہ کیا تھی دیر وز جوڑن وان مائل وائٹ ایک میل چوڑا یرکن تھا اور تقریباً دو ملین لوگ لوگ بھی توڑے دیں بیس لاکھ لوگ سو آج آپ نے اس بات میں گول کرنا ہے آپ کے یدن کا سائز کیا what is the size of your joint اور خدا اس بات میں ماہر ہے کہ آپ کے دشمن کا جو سائز ہے اس کو ڈاؤن سائز کریں وہ جو بڑا نظر آتا ہے اس کو چھوٹا ہے ہارلویہ تو جب داؤت کے سامنے جادی جولیت کھڑا تھا وہ دس پھٹا تھا اور جب اس نے اس کا سر کار دیا تو وہ نو پھٹا ہے ہارلویہ خدا آپ کی پرابلمز کو ڈاؤن سائز کرتے ہیں جب آپ ایمان سے آگے بڑھتے ہیں آپ کے دشمن کا سائز چھوٹا بڑھتے ہیں یردن سوٹ جاتا ہے ہارلویہ جب آپ کی پرابلمز کو ڈاؤن سائز کرتے ہیں ہارلویہ سائز آپ کے لئے یہ میٹر کرتا ہے خدا کے لئے میٹر نہیں کرتا ہے خدا ہارلویہ سائز یہ جارڈن کو کھولنے پر گادر ہے چاہے وہ دس میل کرتے ہیں چاہے وہ آدھے میل کرتے ہیں تو آپ کی پرابلمز کا جو بھی سائز ہے آج خدا اس کو ڈاؤن سائز کرتے ہیں ہارلویہ اور ہمیں پرابلمز نظر آتی ہیں خدا کو سلوشن نظر آتی ہیں ہمارے سامنے مشکلات ہیں خدا کے سامنے ان کا عرض بڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمیں رستہ دکھائی نہیں دیتا ہے خدا ہم سے یہ کہتا ہے آئین دوے آئین دوے رستہ میں راہ پر زندگی میں ایک سو اس یردن کو پار کرنے کے لیے خدا کے پاس ایک پلین ہے خدا کے پاس ایک خدا کے پاس ایک اپنے ساتھ پارے سے کہیں آپ کے یردن کے لیے خدا کے پاس ایک پلین ہے اور وہ ایک ایسا اہلی پلین ہے جو خدا نے ایک ہی دفعہ ہم پہ صحیح کر دی اور جب بھی ہم اس پلان کو فالو کریں گے ہم بڑھیں سو رمیمبر ون پرنسپل اف دی بائبل کہ جب آپ ایمان سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کے دشمن آوریڈی ڈاؤن سائز ہونا شروع ہے یہ اگرم سوٹنے کے لیے تیار دو جا so what is the catch in the plan and the catch is کہ جب کاہن اور اہد کا صدود پانی میں جا کے کھڑے ہوں گے تو پانی سوٹنا شروع ہے یہ سوٹ ہے what is the catch کہ جب کاہن کی رہے ہو اور خدا کا صدود ہے پانی میں کھڑا ہوگا تو یہ اردن سوٹ so what is the plan take a step of faith ایمان سے آگے بڑھیں اگر بنی اسرائیل آگے نہیں بڑھے گا تو دریای اردن نہیں سوٹے اگر آپ ایمان سے آگے نہیں پڑھیں گے اردن نہیں سوٹ گا آپ کی problems diminish نہیں ہوں گے آپ overcome نہیں کریں گے you have to take a step of faith بنی اسرائیل میں بھی یہ سوچتے تھے کہ اردن سوٹے گا یا نہیں سوٹے گا what will happen لیکن اگر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچتے رہتے تو وہ آج بھی ملک کے قناع میں نہیں بلکہ اردن کی اس بار رہتے ہیں they acted in faith and god honoured their faith last time you may have said faith honours god and god honours faith تو جب وہ ایمان سے آگے پڑھیں so دریای اردن جو ہے وہ سوٹ سو آپ اپنی زندگی میں آگے پڑھیں اپنے حالات میں آگے پڑھیں take a step of faith اور faith confession کریں faith کا اقرار کریں خدا میرے ساتھ ہے خدا مجھے فتح بخشے گا خدا میرے دشمنوں کو شکست دے گا خدا مجھے بیمانیوں سے رہائی بخشے گا خدا میری قوت ہے خدا میری چتان ہے خدا میرا زور ہے جسی بائیبل سکولر نے فیئر کے بارے میں کہا فیئر کے جیو تھاوزنڈ ڈیکس where is there is only one day ایک موت ہے ایک ہی موت ہے جو آپ پر آنی ہے لیکن خوف آپ کی زندگی میں کئی موتیں نہ ہیں آپ اس سے بھی دریں گے آپ اس سے بھی دریں گے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہوا تو وہ کیا ہو جائے فیئر میٹس تو ڈائے ہاوزنڈ ڈیکس where is there is only one day اگر آپ یہی ایک بار سیکھ لیں آپ نے بہت کو سیکھ لیں میرا آنا فائدہ مند ہوا اور آپ گر میں آنا باعث ہے اگر آپ نے یہی بار ایک ہی بار سیکھ لیں don't let fear in your faith آپ کو ہر روز بننے کی ضرورت نہیں آپ کو بار بار بننے کی ضرورت نہیں ہے یا تو آپ اس کے آنے پر جلال میں اٹھائے گائیں گے یا آپ اس کے انتظار میں چھوڑ دیئے گا یہ لیکنہ تک دیئے گا سو اس سے پہلے کہ وہ خدا کا plan ان کی زندگی میں پھولا ہو they have to do a performance انہیں ایکٹ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے عمل کرنا آئے ہم پڑے سولمی اور ستانیہ یہ شب تیس رباؤں سولمی اور ستانیہ تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خود دور عدم کے پاس جو زرطان کے برابر ایک شہر ہے رکھ کر ایک دھیر ہو گیا اور وہ پانی جو بیدان کے دریائے یعنی دریائے شور کی طرف بین کر گیا تھا بلکل الگ ہو گیا اور لوگ این یلو کے مقابل پار اتھو آمین اور وہ کاہیں جو خدا اللہ کی اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یدن کے پیچ میں سوکھی سمین پر کھڑے رہے اور سو اسرائیلی خوشت سمین پر ہو کر دوستے یہاں تک کہ ساری قوم سا یدن کے پار ہوگے آمین سو ون دی ایکٹی دی فیت پھر خدا نے اپنا معجزہ جاری کیا اور یدن ان کے لئے سو اس لئے بائبل میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا تو فسند آنا ممکن نہیں اور خدا نے جب پانی کو روکا تو کس شہر میں روک دیا عدم پیسے ہیں وے بیک ٹوئنٹی مائلز اس مقام سے جانسی پانی اسرائیل نے پار کیا یہ شتین کے مقام سے بیس مئن دور خدا نے پانی کو روک وے بیک اسی طرح خدا آپ کے دشنوں کو آپ کے نزدیک آپ کے دنی روکتا ہے وہ وے بیک ہی ان کو روک دے تاکہ آپ خوشت زمین میں سے پہلے جسے ہیں سو گوڈ knows how to fix your problem اس کے ہاتھوں میں دیں خدا کریں give your problems your sickness your issues in the mighty hand of god and he knows how to handle and how to fix your problems اور اس سارے عمل سے ہم بہت سے واقعی سے ہوں number one for new wars and new problems god gave you new places خدا خدا ہمد آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کیلئے اور زیادہ فضل دے خدا سے حرمد کیا ماندے رہے ہیں اس کا فضل فضل خدا تو فضل ہمیں sustain کرتا خدا تو فضل ہمیں حابی دے جاتا ہے اور مشکلات اور بیماریوں اور جارڈنز میں ہمیں فضل بکس لاتا so for new problems you have new places اور وہ آپ کو دینے کے لئے دیا روگی یس مسیح کے وسیلہ سے خدا کا فضل ہم در ہم sinners are saved in Christ and the saints receive more grace in Christ آپ اپنی مسیح زندگی میں جنہا آگے بڑھتے چلے جائیں خدا کا فضل اور زیادہ آپ زندگی پر بڑھتا چلا آمین تو پہلا کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے موگ کرنا ہے پہلے بنی اسرائیل موگ کرے گا پھر خدا یردن کو ستھائے اگر آپ موگ نہیں کریں گے خدا موگ نہیں کریں کئی لوگ یہ چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائیں اگر آمین بیٹھے رہیں پری ریکویسٹ بھیج دیں فلان کو بھی 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 تو انہیں کچھ نہ کرنا پڑے خدا اگر ہم موگ نہیں کریں ایمان کے ساتھ آگے سو دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مسکل میں سے نکلنے کے لیے خدا نے جو ایک فرنسپل طریقے کار مقرر کر دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ترمیان اہد کی سنگو کیا لے آئے آگ اف لور اہد کا سنگو اور اہد کا سنگو کیا ہے ایٹس پیچر آگ اپنے در میں کس پہ نہیں آئے یسو دیکھ سو اگر آپ آپ اپنی مسکل میں یسو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو آلیٹی فتح مل کیونکہ فتح کس نے بخش نہیں ہے یسو جب فتح دینے مالا آگیا ہے تو آپ کو فتح بخش آمین سو can you really see jesus in your promise when you see jesus the danger is open اگر طوفان بھی آئیں گے تو مات دیں گے اگر جس نہیں ڈوبنے لگے گی بچا دیں گے اگر جان لن کا اپور در لازل ہے لبر سے بہر آگیا if you can see jesus if your faith can see jesus in average situation you are out of me اگر آپ خوش چٹانوں میں سے گزر رہی ہیں پانی نہیں ہیں وہ آپ کے لئے چٹانوں میں سے پانی نکال دیں گے خدا نے انسرائیر کے لئے نظام کر دیا جبکہ وہ نافرمان بھی تھے کہ جب انہوں نے بی اپان میں سے گزرنا ہے وہ میں نے ان کے لئے کیا بھانا ہے وہ کھانے کے لئے مند دے گا وہ پینے کے لئے چٹانوں میں سے پانی نکال دیں گے چانیس سال نہ آپ کے کپڑے پانے ہوں گے نہ آپ کی چوکیاں پانے ہوں گے جیسے جیسے ان کا سائز بڑھتا گیا ان کے کپڑے بھی بڑھتے جائیں کوئی برینڈ آپ کو یہ گرینٹی نہیں دیتا ہے لیکن جو ڈیوائن برینڈ ہے وہ آپ کو یہ گرینٹی دیتا ہے وہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کی زندگی میں آپ کے سائز کے مطابق موجز کرتا جائے ڈیوائیہ سو میں سو بھی شکریہ پانے ہمارا زہید موکر چیئے سوڑا ہوں پر رمیمبر سرکن ٹھیکس ڈیوائیہ 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 without a reason so when we follow the divine جب ہم آپ کو دہر کے سنوک کو جیدرس کو فالو کرتے ہیں you win your balance you win your balance so آج بھی خدا کیسی مسیح کے لیے کہ وسیرہ سے فتح اور عامیابی ہمیں بخص ہمیں ایک نہیں پڑھیں اور جب ساری قوم یتن کے پار ہو گئی تو خلاف نے یسو سے کہا کہ قبیلے پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی لوگوں میں سے چھو رو گئی اور کو حکم دو کہ تم یتن کے پیچ میں سے جہاں کہنوں کے پاؤں جمع ہوئے تھے بارہ پتھر ہو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکوں میں رکھ دینا تب یہ ساتھ لے ان بارہ آدمیوں کو جن کو اس نے بنیسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا پھنایا اور یہ ساتھ لے ان سے کہا تم خدا اپنے خدا کے اہل کے صندوق کے آگے آگے یدن کے پیچھ میں جاؤ اور تم میں سے ہر شخص بنیسرائیل کے قبیلوں کے شمال کے مطابق ایک پتھر اپنے اپنے قندے پر اٹھا رہے تاکہ یہ تمہارے لی تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانے میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا کیا مطلب ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے تو تم ان کو جواب دینا کہ یدن کا پانی خداون کے اہل کے صندوق کے آگے تو اس سے ہو گیا تھا کیونکہ جب وہ یدن پاہ آ رہا تھا تب یدن کا پانی تو اس سے ہو گیا کیوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بلیسائیل کے واسطے یادگار ٹھہرے گے تاکیہ پڑے تب یشہ نے ان بارہ آدمیوں کو جن کو اس نے بلیسائیل میں سے کبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا پھلایا تیسے رفعہ اس کی چونکی آئے لیکن تمہارے اور اس کے درمیان بیمائش کر کے قریب دو ہزار ہر کا فاصلہ ہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راستے کبھی نہیں گزرے آمین خدا نے بنیسائیل کے لیے ایک رستہ ہونا ہے خدا نے اسے کہا کہ تم اس راہ پر پہلے کبھی نہیں چلے سو اس راستے میں چلنے کے لیے تم نے کس کو فالو کرنا ہے اہر کے سنبول کو کائنوں کو فالو کرنا the leadership and jesus and the presence of the holy spirit کو تم نے فالو کرنا so in a very same way خدا آپ کی زنگیوں کے لیے نئے رستے بنا دیں آگے بڑھنے کے لیے شفاہ پانے کے لیے موجزات کو حاصل کرنے کے لیے کامیابی میں داخل ہونے کے لیے خدا ہمارے لیے رستے بنا وہ امیتیس راستے پہلے کبھی نہیں گزرے this is the new way تو دو کون 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 آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کیس رستے پہ چاہ راہیں ایسی کی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن جن کی رستے کو اپنی منظر سمجھ کئی دوا کہتے سے دو بدروہ نکل گئیں بڑھ گئی بڑھ گئی بلیبر سمجھ نہیں یہ تو بلیبر سمجھ میرے نام سے بدرو ہم نہیں کئی دو لوگ شفاہ پا گئے میں شفاہ نہیں مجھ بڑھ ہم بیمار بیات رکھ ہو گئے اور بیمار شفاہ یہ تو بلیبر سمجھ بہت سے گارنم آج فید ہو ہوگئے ہیں کیونکہ انہوں نے رستوں کو منزلیں سمجھ رستے میرے منزل در پہنچی کئی کچھ چار فیملیز آپ پا مل گئی ہے گوڑوں نے کہ میری تر منسٹری ایسی منزلیں جائیں میں اچھے ڈی ریز آ رہا 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 ہمیں خود آ رہے اندرس بی وائس پہنے رستے آتے ہیں پھر منزلیں آ اور اگر آپ کی زندگی کے رستے غلط ہو جائیں گے آپ کی منزل غلط ہو اگر آپ کی تعلیم غلط ہو جائے گی ایمان غلط ہو جائے گا آپ کی منزل غلط ہو اور یسو کو فالو کرنے کے لیے آپ نے لیڈرشپ سے سیکھنا ہے how to be a follower follower کیسے بننا ہے اور میں نے کس کو فالو کرنا اور قرآن آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے کیا آپ کس منزل آپ کے لیے جو کچھ بھی نیا ہے خدا کے لیے نہیں خدا جانتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے خدا کے ڈہرے ہاتھ کے روضی کے ساتھ رہے وہ دنجھے وقت پر سر اپنی مردی سے پاسور نہ بن جائے اپنی مردی سے رینجلس نہ بن جائے اپنی مردی سے منزلیں آپ کے لئے لہی ہیں اس ٹریننگ کے رسلے پر چلیں اس کو فالو کرتے چلے جائیں اور وہ ایک دن آپ کو آپ کی خدمت کی منزل تک منزل جائیں اور ایک دن آپ کی جو شخصی زندگی کی منزل ہے خدا کو اس تک منزل جو رسلہ آپ کے لئے نیا ہے وہ خدا پر یہ نیا ہے sometimes we fear کہ آپ نے رستے بن جائیں ہم اپنے آپ کو چینج نہ کر سال و سال آپ جیٹ چرچ میں پڑے رہیں گے لیکن آپ کسی نیمیٹ چرچ میں نہیں جائیں 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 is a fear but remember one thing ضروری نہیں ہے کہ نہیں جگہ یا نیا رستہ جو آپ کو دے رہا ہے اس میں کو خطرہ ہو fear آپ میں اندر ہے fear اس رستے میں نہیں ہے اور دوسری بات جب آپ نئے سال میں داخل ہوتے ہیں نئی سچویشنز میں داخل ہوتے ہیں نئی جوب آپ ملتی ہے پرموشن آپ ملتی ہے کوئی آپ نیا کام شروع کرتے ہیں بزنس شروع کرتے ہیں whatever else fear کی ضرور danger fear will not diminish your danger خوف خطرے کو کھاملی کر خوف خطرے کو زیادہ کر اور اس لیے جیسے میں نے پہلے کہ موت سے لوگ ہیں جو خوف کی وجہ سے موت سے پہلے ہزاروں موت مات یہ نہ ہو جائے یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ چیز ہے وہ کیا ہو جائے گا یہ کیسے ہو گا یاب رکھیں ہر سچویشن کے لیے خدا کو نیا فضل دیں ہر پرابلم کے لیے خدا آپ کے لیے رستہ دیں آلیلویہ ہم یہ امان رکھتے ہیں ہمارے رستوں میں خطرہ نہیں ہوگا ہمارے رستوں میں یقصو موجود ہوگا باہر باہر سے آپ کو خوشی اور اتمنان اور تسلی نہیں مل سکتی ہے یہ اندر سے جب سے پیانا یسو آیا میرا ٹیمن چینوں سے لوگوں سے پوزیشن سے اور چینوں سے دولر سے whatever چھوٹیاں لے سے آپ کو خوشی اور اتمنان پیس نہیں جیس جیس ہے جیس ہے کئی لوگ کہیں خاتموں کو چھوٹی کریں کہ کو ریس جلن چاہے خاتموں کو چھوٹی کی ضرور نہیں خاتموں کو ریس کی ضرور نہیں ہے یسو مسی میرا ریس ہے ہم یسو مسی پہ ریس کر دیتا ہے جو آپ کی الرجی چھے روٹیاں کھانے پوری ہوتی ہے وہ ایک روٹی کھانے سے بھی پوری ہوتا ہے تو نبی کو فرشتہ نے دو روٹیاں دی اور ایک پانی گوز نے پیالا دیا اور وہ چالیس دنوں ہی سے دوڑتا ہے خاتموں کو کوئی بیٹی روٹی انہیں کسی سبت کے روز یہی انگریز کے چوچ لے وہ ہر چیز میں کنوینیس دھوڑتے ہے وہ ہر چیز میں آرام دھوڑتے ہے مہتز نے کتنی چھوڑیاں کی اپنی منسٹری میں قائش نے کتنی چھوڑیاں کی اپنی منسٹری میں اللہ جا نے کتنی سپیٹیکل رسلی ہی یہ کچھ انسٹری پی hunchبیاں کچھ خای میں کچھ اپنی ٹٓ The Spirit of the Living God lives in you آپ کے اندر زندہ خدا کا زندہ روح رہتا ہے وہ روح جس میں زندہ ہی ہے Every time when you preach an anointing comes upon your life your life is charged up آپ سولر بیٹری سے نہیں چلتے ہیں آپ یہ سوہسی کی آپ سے چلتے ہیں امیلیہ بی ریسنل آپ کا ایمان جلدی ریو یاک کی بانت ہو لیٹرز یاد رکھلے ہیں آپ نے ایک ہی بار دنیا میں آگا ہے make best use of it don't waste your time don't let the enemy waste you second time you are not coming in this earth to preach you have only one life to preach preach your best give your best to the church آلیلی یسو بس ہی زندہ ہے اور اس کی قدرت آج بھی ہمارے زندہ ہی ہمارے زندہ ہمارے زندہ ہے the spirit of the living God the spirit of the living God lives in there خدا کا زندہ روح آگے ہیں پاکو ملا کی نہیں ملا ملا کی نہیں ملا آلیلی ہم گرائے تو جاتے ہیں پریشان نہیں ہوتے ہیں ہم حیران نہیں ہوتے ہیں ہم مارے تو جاتے ہیں اور اس گرام مرتے نہیں ہم پھر بھی زندہ ہے ایمان سے اقرار کرتے رہے ہیں خدا کو مسکوک کرتے رہے ہیں آج ہماری سے آتی رہیں گی بیماری آتی رہیں گی پریسز آتے رہیں گے یاد رکھیں آپ فتح پاتے ہیں آلیلویہ آپ دکھر دریں گے مسیحوں میں سے اور خدا مندہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں سو آپ نے گھرانا نہیں ہوتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہوتا تھے ان چیزوں سے خدا آپ کے لیے خیاتن بودھا چلتے ہیں keep moving keep working keep on doing the fact of God جب ہمارے سامنے کوئی familiar رستہ نہیں نظر آتا ہے ہمیں کوئی foot prints لذن نہیں آتے ہیں کہ ہم کس سمت کی طرف جائیں خدا کی طرف سے ایک دور لفظ ہماری لائف کی direction کو free director ہماری منظر کو ہمارے لئے درست کریں stand on the word of God میں خدا مندہ شافی جہاں جہاں ترے پاؤں کا دروہ ٹھکے گا وہ چندہ میں تجھے آپ کی کامیابی اس بات میں ہے to hear the master's voice اپنے لی اپنے لی to hear the master's voice وہ آواز وہ آپ کے مالک کی آواز ناظرم آپ کو رستہ بتائیں آپ کو منظر بھی کریں وہ ناظرم آپ کو اٹھائیں گی بلکہ آپ کو کامیاب بھی نہائیں خدا مندہ اس کی مرسی یہ کہتی ہے خدا کا لہم یہ کہتا ہے میں کبھی تجھ سے دست پردار نہیں میں کبھی تجھے نہیں چھوکا میں کبھی تجھ سے دست پردار نہیں this is what the master's voice is saying this is the mercy voice of god میں کبھی تجھ سے دست پردار نہیں آپ نے ساتھ والے سے دیا خدا مندہ کی یہ آواز ہے آپ کے لی میں کبھی تجھ سے دست پردار نہیں طفانوں میں سے گزریں باتیوں میں سے گزریں مسیطوں میں سے گزریں جنگروں میں سے گزریں یردوں میں سے گزریں میں کبھی تجھ سے دست پردار نہیں وہ ہر مشکل میں آپ کے لیے نکلنے کی راتیہ Always listen to this mercy ایک اور خوبصورت بات جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں کہ جب عید کا سنوب بنی سرائی کے دمیان تھا تو قبیلوں میں اسے گھیرا ہو بارہ قبیلوں نے اسے گھیرا ہو and it was giving a picture as if they are protecting the art of God picture کیا سامنے آلی تھی جیسے وہ اہد اس سنوب کی حفاظت کھانی اور یہی آج بہت سے چرچز کا کنسپ ہے ہم چرچز کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں ہم مسیحت کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں آپ کے پروٹسٹ مسیحت کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہیں خدا تو آپ کی مدد کیلئے ہیں he is creator تو بنی اسرائی نے یہ سوچنے شروع کر دیا we are protecting God and the art of governance اور جب یہ اندن آیا تو خدا کے بنی اسرائیل سے کہا تم پیچھے دو تم three hundred feet three thousand feet پیچھے رک جاؤ اور میرے ہیلپ کے سنوب کو آگے جانے دو اور آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا تم مجھے گاڑ نہیں کر رہے میں تمہیں گاڑ کر رہا تم میری حفاظت نہیں کرتے ہو میں تمہاری حفاظت کر رہا I am protected You are not my protection and my shield I am your protection and you shield آلیلویہ اور پھر خدا نے سائنو سکار take the art into the teeth of the enemy دشمن کے داگ دہ جاہاں پہ جھبڑے ہیں وہاں پر تمہیں کی سنوب کو لے جاؤ اور میں تمہارے لیے اس یادن کو خوش کر آلیلویہ before you face the enemy your God is going to face your life He guards you you don't protect Him آپ اس کے تقدس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں آپ اس کی ازوری کی حفاظت نہیں کرتے ہیں آپ اس کی بھرنے کی حفاظت نہیں کرتے ہیں He protects اور اس دن پر اس رائے لیے سبق سیکھا God is not depending upon us میرہ depending اور ایک اور سبق جو خلال بنیسرائید وہاں پہ سکھایا دریل یادن میں وہ یہ ہے I can do my job I know میں میں ایک ہوں میں ایک ہوں مجھے ہزار ہوں ہزار بنیسرائیدیوں کی قبیلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرا کام کریں یا میرے ساتھ کام کریں تو میں پھر ان کو فتح دوں گا آئی ایم الون انف میں کیلئی کاف عدیوں کے لیے یبوسیوں کے لیے موریوں کے لیے یرن کے لیے یرن کی دیواروں کے لیے ہار اس پہاڑ کے لیے جو آپ کے سامنے ہیں خدا اکیلہ ہی کافی ہے آرگیہ بولا بلو بوج آپ کے حویہ میں چند رہا ہے اور آپ کو فتح بچ the grace of god will take care of him upon whom it shines جس پہ خدا کا فضل شائن کرتا ہے اس کی لائک آتی ہے خدا اسے ہارنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے خدا ان کو ہم پر موجود آلیلویہ آپ نے کیا سیکھا ہے خدا آپ کے لیے اکیلے جنگے لیے آپ اس رستے پر چلتے رہیں جو خدا نے آپ کو دکھایا ہے اور آلیلویہ آلیلویہ آپ کو آخری بار خدا نے منیس رائل سے کہا کہ جب تم یہ اندر کے پار جاؤ تمہاں بے موموریل الیکٹ کھڑے 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 چھتی کو ساتھ میں پڑھیں گے چوتھے پار تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانے میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے تو تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خدا ان کے آل کے صندوق کے آگے تو حصے ہو گیا آپ کیونکہ جب وہ یردن پاک آ رہا تھا تاک یردن کا پانی تو اس سے ہو گیا کیوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے منیس رائل کے واسطے یارکار پھرے گی آمین سکول آمن نے جوشور سے کہا کتنے پتھر رکھیں کتنے پتھر جو پیل جانبار موموریل اور دو چیزوں کے لیے یہ موموریل ہے آپ کے لیے اور کوئی سکسیسیو جنریشنز تو کیا آپ کے گھر میں کوئی موموریل ہے کوئی اصف فیر کا موموریل ہے خدا نے اس وقت میری زندگی میں یہ عظیم تھا یہ کوئی موموریل ہے کوئی پیچر کوئی میسیج کوئی آیت کوئی آپ سے پوچھے why it is hanging over there تو آپ یہ بتا سکیں فلان سال میں خدا نے میری زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور اس بیماری سے مجھے ازاد گیا you need موموریلز or you'll fail موموریلز کوئی شرائن نہیں بنا دینا موموریلز are indicators pointers کہ جب کر بھی آگے چل کر آپ کو ایمان کی struggle کر دی پڑے وہ آپ ماضی میں دیکھ سکیں اس مقام پہ اس مقام پہ خدا نے میری مدد کی اور آج اس مقام پہ بھی خدا میری مدد کی since you have no memories in your life تو جب آپ کی زندگی میں نئی wars آتی ہیں آپ collect کر جائے کیونکہ آپ کے پاس hang over کے لیے hang کرنے کے لیے کوئی بھی موموریل نہیں موموریل کیا ہے وہ خدا جو ماضی میں میرے ساتھ ہوری خدا آج بھی میرس جس نے مجھے پہلے بھی چھڑایا ہے وہ مجھے آپ بھی چھڑائے گا جس نے مجھے گناہوں سے رہائی نہیں ہے وہ دست بھی رہائی دے گا جس نے مجھے نجات ہی ہے وہ مجھے کامل بھی کرے گا اور جس نے مجھے برایا ہے وہ مجھے خادم بھی بنائے آپ اپنے دوست سنے کی تصویر مموریل کے طور پر شادی دے رہندے رہندے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں ان کی پیپلزم کی تصویر پوائنٹ فائل پرسن لوگ رہی پوائنٹ لوگ کی گھتا مشند ہیں آپ صرف بردے کی تصویر لگاتے ہیں شادی کی تصویر لگاتے کنیا کا ہے آپ نجات کے بردے کو سنی پیٹ کریں کہی یہ کوئی ہاتھ میں نجات کا پائیس ہے نجات میں نجات اتنے دنیا آپ کے اندر ہے کہ آپ کو بردے انیورسی ایپی بردے یہ چیز ہیں آپ جانی کی نظاری پہ ہیتے رہتے ہیں فیس لیکن جو اصل چیز ہیں جو ارغانی چیز ہیں آپ بھی کوئی مموری سی یہ وہ دن ہے جب خدا نے مجھے نائن کیا کہ میں اس لقات مجھے 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 اور اس لئے آپ گرتے برتے ہیں کیونکہ آپ کی لائف میں کوئی سٹونز نہیں ہیں مموری نہیں مموری سپیک آؤ دی فیت فلنس سب مموری جو ہے میں کیا بتاتے ہیں خدا میرے سار وفت آپ کی سجری ہوئی خدا نے آپ شفا دی اس کی مموری بنا سے آئی وز سکھ سجر سن لیئر اور جو مموری آئیلوی آئیلوی ہفتے میں ایک دن اپنے مائنڈ میں ٹیپ چلایا کریں خدا کی مموری کسی ڈائیلی میں لکھ رہے خدا نے میری زنی میں کون کون سے بڑے بڑے کام جو آپ کو یاد ہے so that you can remember 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 god is faithful god is faithful اور آپ کے بچے کچھیں ڈیڈی یہ کیا ہے ممی یہ کیا ہے tell them this source my god is faithful یہ حادثہ آیا یہ مشکل آئی یہ پلیشانی آئی لیکن خدا نے ہمیں نکھا دی آلیلوی تو پھر بچے یاد کریں گے خدا نے میرے ماں باگ کو نکال دیا تھا خدا مجھے بھی نکال دیا آلیلوی پھر آپ کی اگلی نس نہیں یاد کریں گے ساڑھے پڑھتا دا نو خدا دیتا سامن خدا کریں یہ نموریل س ہم تو عجیب شی مخلوق بن گئے let me tell you من ریال آج میں چھوٹے بچے نے چیک رہے تو دو دن آج کم دو نہیں سی رہو اگر انہیں میرے بچے رہو سٹوپڈنیس let somebody correct تجھے تاکہ وہ بڑے ہو کر خدا کی راپ سی سیکھیں correction لینا کرنا سیکھیں باند بنیں mature نراض ہونے کی ضرور نہیں ان بات اور یہ پر آج کے چرچ کی چرچ کو ڈسپلن نہیں کیا اور آج کا جو چرچ ہے وہ ڈسپلن برداشت نہیں کریں آپ کسی کو correct کریں وہ گناہ نہیں چھوڑے گا وہ چرچ چھوڑے کیونکہ ہمیں سیکھا نہیں ہے discipline بچوں کو سکھائیں ریپر چرچ میں آپ بھینک لے وہ فیس پی پر باس کے discipline discipline check them correct them ابھی شخدار کی راہوں پر چلیں اور character ان کا build up کریں behavior build up کریں یاد رکھیں اخلاقی کمسوری روحانی کمسوری کے براہ اگر آپ اخلاقی طور پر کمسور ہیں آپ روحانی طور پر آگے پڑھیں کہ verses 21 یا 24 اور اس نے بنی اسائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانے میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے 24 میں آئیں تاکہ سمیم کی سب قوم چال رہے کہ خدا ون کا ہاتھ تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیل خشکی خشکی ہو کر اس یدن کے پار آئے تھے کیونکہ خدا ون تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یدن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جیسا خدا تمہارے خدا نے پہرے کنسل سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے تاکہ زمین کی سب قوم میں جان رہے کہ خدا کا ہاتھ کبھی ہے اور وہ خدا تمہارا خدا اور وہ خدا تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈلتی نہیں اور یشو نے ان بارہ پتھنوں کو جن کو انہوں نے یدر میں سے دیا تھا جر جال میں نسک کیا ایموریلز بنانے کے لیے جوٹے باگ نومی آئیں پرائے نومی آئیں اور یشمی یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں آہد کے صندوق کے اٹھانے والے کہینوں نے آہد جمائے پہ پارا پتھر نسل کیے جنازے وہ آج کے دن تک ہوا ہی نہیں ہیں کتنے مموریلز بنائیں دو ایک یردن کے باہر اور ایک یردن میں جا پانی خوش تو یہ یردن کے باہر مموریلز بنایا گیا وہ اس لیے تھا It was a picture of the faith of the people اور sorry it was a picture of the faithfulness of God کہ خدا وہ پتھار ہے اور ہمیں یردن میں سے باہر اور پہلا مموریلز کام پہ بنایا دریائے یردن میں ہم نے پارا پتھر اور جب پانی آیا تو وہ پتھر بیچ میں دوب گئے تو کیا فائدہ تھا ان کو لگنی لیٹر آن جب یہ سارا ایکسلس ختم ہو گیا پتھر مہیں تھے اور یردن نے پھر بیانا شروع کر دی پانیوں نے تو وہ پانی میں رکھ لی کی ضرورت کیا وہ تو نظر نہیں آ رہے کسی لیکن وہ جو مموریل تھا مموریلز دو چینے ظاہر کرتی ہیں خدا کی وفتہ داری اور امانداروں کا دنیا فیتھ آف دا پیپل اور فیتھ فلنیس اور وہ جہاں قائم کھڑے تھے اے پس دوب تھا بارا پتھر رکھ لیے گے اور جب لیٹر آن پانی آیا وہ بارا پتھر پانی میں چلے گے کسی کو نظر نہیں آ رہے what's the message nobody can see those stones پانی امپر آ گیا ہے لیکن جنہوں نے اس کو بار کیا ہے اور جنہوں نے وہ رکھے ہیں they know the stones رکھے ہیں کہیں جانتے ہیں بنیس رائن جانتا ہے لیٹر جانتے ہیں جو بیلے جانتے ہیں کہ یہاں بارا پتھر رکھے but the eye cannot see it now the waters are flowing over it what's the purpose آپ اپنی زندگی میں ایمان کے memorials کریں وہ کسی اور پر نظر نہیں آئیں گے کہ وہ آپ کے دل میں ہی آپ کے ایمان میں وہ memorials موجود ہیں خدا کی وفداری کی تاثیم موجود ہیں لیکن دو لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں دو حسنیاں اس کو دیکھ سکتی ہیں you know the stones are there and god know the stones are there خدا اس memorial کو جانتا ہے یہ پانی میں موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر بارا پتھر جو ہیں memorial کے طور پر موجود ہیں this is the picture of your faith no one can see your faith faith کی بمائیس نہیں کی جا سکتی ہے ایمان بتھایا نہیں جا سکتا ہے لیکن خدا آپ کے دل میں وہ ایمان کے memorials دیکھ سکتے ہیں israelites couldn't see it later on no other person could see it later on but this was a monument in their hearts تو دوسری بات کیا ہے visible monuments بھی بنائیں memorials بھی بنائیں لیکن اپنے دل میں بھی خدا کے لئے memorials بھائیں یاد رکھیں ایمان میں رکھیں دل میں رکھیں کہ میرا خدا جس نے ماضی میں مجھے فتح بکسی ہے میرا خدا مجھے آج بھی فتح بکسی ہے build a memorial of faith in your heart than god can see اپنے دل میں ایک ایسا monument بنا کر رکھیں جس سے خدا دیکھ سکتے ہیں اور جس کو آپ روز واضح طور پر paint کر سکیں خدا مجھے شکر ہو تو نے مجھے اس دور میں سمبھل تو نے مجھے اس مشکل میں سے نکالا تو نے مجھے اس مقام پر فتح بکسی ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس memorial کو forget keep it remembering before اور خدا آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے آمین آخری بات وہ خدا جو بری سرائل کے لئے وفدار تھا اور جو جوشوہ کے لئے وفدار تھا وہ آج آپ کے لئے بھی وفدار he is faithful he is faithful وہ جو بن اسرائل کو پار لے گیا آج وہ آپ کو بھی پار لے گیا آج وہ جو آپ کو نکال لے گا آپ کی مشکلات پس پرابنلز پس نکال آمین آئے اپنا آپ اس کے آگے سرینجر آئے انکو بات کریں ہم خدا سے یہ پہ ہم میری وفداری کو سیلی پریم کریں ہم اس نجات کو سیلی پریم کریں انہیں ہمیں آسمانی خوشی سے بڑھ خدا جہاں جہاں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں میں ایمان کے مموریلز بنائیں ہمیں بنانے ہمارے گناہوں کو کمسوریوں کو خطاہ کو بخش ہم اس لیے فیتلیس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم تیرے کاموں کے لیے تیری عظمت کے لیے اپنی زندگیوں میں مموریلز نہیں بنائیں مونیمنٹس نہیں بنائیں نہ تو ورشیب دیم بات تو سیلی کری گناہ اس سال خدا نے میری زندگی میں یہ کام کی یہ سیلی کریشن اور مونیمنٹس فیزیکل اور انویسیبل تیرے لوگ کی زندگی میں بنائیں آج خدا من سے کہیں خدا میں اقرار کرتا ہوں تو بات خدا اور آج مجھے میرے یردن میں سے بہنے اور بھائی جو وید آئیں گے آپ کے لئے دعا کریں گے خدا مجھے یردن میں سے مجھے بہنے میرے اردگی کے پانی سوک جائے ہر بیماری ہر گزوری میرے بدن میں سے جائے دیکھ سٹیپ آف ایمان سے آگے بڑھیں اور اپنے درمیان یسو کو دیکھتے رہیں اور آپ گیرد گیرد یردنوں کا پانی سوک جائے اور آپ کچھ زمین پر چلیں آپ فاتح زمین پر چلیں وہ آپ کے قدم ہرنیوں کی معلت بنا دے گا اور آپ تو آپ کی اونسی جبوں پر چلیں آیت گو آئیت یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین